بہتر ہے یا اپنی گھر کی یا کسی غریب گھر کی ضروریات پوری کرنا بہتر ہے شریح حکم کیا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چادر چڑھانا جو ہے یہ اس کے بارے میں تو جا الحق میں مفتی آمد یارخان نائمی رحمت اللہ نے ایک بڑا باپ باندھا ہے کہ چادریں چڑھانی چاہیے چڑھا دینی چاہیے اس کی وجہ یہ بتائی کہ دوسری قبروں سے اللہ کے نیک بندے کی قبر ذرا واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے نیک بندے کی قبر ہے اس پر چادر چڑھا دی جائے یا اس کا مزار بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ عام بندے ہیں اور یہ اللہ کا نیک بندہ تھا اس کو پروٹوکول جس طرح دیا جاتا ہے باقی رہا گیا مسئلہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی کسی غریب کے سر پہ چادر تو وہ جو چادر ہم مزاروں پہ چڑھاتے ہیں وہ غریب کے سر پہ دینے والے چادر نہیں ہوتی یہ بات سوچ لینے چاہیے پہلے سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ جو چادر وہاں چڑھائی جاتی ہے وہ کسی غریب کو دیں گے تو وہ لے لے گا اپنے اوپر اس کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی آیت وغیرہ یا کوئی مقصود لکھا تھا تو وہ تو نہیں لے سکتا لیکن ایک بات اور بھی ہے یہ جو چدریں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ بات ہمارے لوگوں کو یہ سوچنے چاہیے جس کے اوپر کلمہ لکھا ہو یا کلام لکھی ہو یا قرآن کی آیتیں لکھی ہو وہ قبر پہ ڈال کے اسی وقت اس کو اٹھا لیں سادہ چادر اس کے اوپر چڑھا دیں اس کی وجہ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں جانور پھرتے ہیں تو ان کے اوپر پاؤں آتا ہے تو یہ بے عدلی ہوتی ہے یہ جو بات ہے نا یہ باقی چادر چڑھانا سادہ چادر چڑھا دو آپ مثلا کہ وہ جو گھوٹے والی ہوتی ہے چادر وہ ہی چڑھاتے ہیں نا ہم تو وہ چڑھا دیں تو اتنی گرم چادر وہ ہوتی ہے بعض اوقات تو یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اللہ کے ولیوں کو تھنڈ لگتی ہے آپ ان کو چادر چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں بیعت اللہ کو تھنڈ لگتی ہے اس کے اوپر گلاف چڑھایا ہوئے اس کے اوپر سونا سونے کے ساتھ کڑائی کی ہوئی ہے تو یہ باتیں لا یا نہیں ہیں یہ عام فہم بندہ جو ہے نا یہ سوچ کے بندہ یہ پاگل ہو جائے کہ یہ کیا جناب یہ کیسے سوال ہو رہے ہیں تو ان کا یہ جو سوال ہے نا ان کے اکل کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق ہے ان سوالوں کا وہ بندے کو منطقی جواب دے کہ نا تو وہ قائل کر لیتے ہیں منطق کا معنی کہ خود کو فکری گلتی سے بچانا یہ منطق ہے یہ منطق کی تعریف ہے فکری گلتی سے خود کو بچا لینا یعنی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے سوال میں صحیح جواب جیسے آپ نے کہا کوئی چدریں تو میں نے یہ کہا دیا کہ وہ چدر کسی بی بی کو دو وہ لے گی وہ چدر تو نہیں لے جو درباروں کی چدریں مقصود ہوتی ہیں وہ کسی عورت کے سار پہ دے تو وہ نہیں ہاں دوسری چدریں آپ کے آپ ٹھیک ہے دینا چاہتے ہیں تو دے دیں ہمارا یہ بڑا علمیہ ہے جب حضور کا ملاد آتا ہے تو کہتے ہیں جی بیوا کو چدریں دے دوں بیوا کا گھر میں کہ اتنا راشن دے دو یہ کر دو وہ کر دو حضور کا ملاد کیوں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ صلح رحمی کر رہے ہیں بیوا کے ساتھ یہ مقصد نہیں ہوتا ان کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملاد سے ہٹ جاؤ یہ کیا کام کر رہے ہو بھئی حضور کے ملاد پہ جو کچھ خرچ کرنا ہے ہم اپنی عقیدت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں بیوا جانے اور بیوا کے جو دینا ہے وہ بیوا کو دوں عام حالات میں بیوا کو نہیں دیتے زکاةیں لوگ دیتے ہیں صدقات لوگ دیتے ہیں خرات لوگ دیتے ہیں ملاد شریف کے مہینے میں ہی آپ کو بیوا یاد آنی وہ ہمارے خطیب تھے پیر سید ذلکر مین ایدرشاہ صاحب ان کی زمان سے میں نے سنا تھا وہ کہتے تھے کہ جی یہ جب ملاد کا مہینہ تھا تو کہتے ہیں جی یہ سمان وغیرہ آپ بیوا کو دے دے تو ہم کہتے ہیں کہ بیوا ہی ہمیں دے دو تو ہم اس کا کچھ کر دیں گے بلکل اس کا آگے نکاح کر دیتے ہیں بیوا دے دو گھر گھر اس کو اچھا اچھا اس کا گھر بسا دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی سوال کر دیتے ہیں بہت اچھے